کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں سے تباہی صوبے کے تمام ازلہ کو سندھ حکومت نے آفت زدہ قرار دے دیا کراچی ڈیویجن کے تمام ازلہ آفت زدہ ڈیکلئر ڈیفنس کے علاقے بھی آفت زدہ علاقوں میں شامل حیدر آباد، نواب شاہ، میر پرخاس، تھرپارکر اور عمر کوٹ کے ازلہ بھی آفت کی لپیٹ میں بارش کے بعد کراچی کا برا حال، کہاں ہے شہریوں سے ووٹ لینے والے؟ یہی تو ہے کراچی کو ایس حال میں دھکیلنے والے توفانی بارش ہوئے تین روز گزر گئے مگر کئی علاقوں سے پانی نہ نکالا جا سکا اہم شاراہیں ڈوب گئی، اولڈ سٹی ایڈیا، ٹاور، سرجانی، اورنگی، کورنگی سب پانی پانی سادھی ٹاؤن ملیر کے گھوٹوں کا بھی برا حال جہاں پانی اتر گیا، وہاں کچھرے کے امباز شہریوں کا سبر آزمانے لگے گھروں کی تباہ حالی دیکھ کر خاتین سندھ سرکار پر برس پڑی ہم ان حکمرانوں سے تنگ آ چکے، ان سے نہیں سنبھلتی نہ حکومت چھوڑے اور اپنے گھروں کو جائیں کہاں ہے مراد علی شاہ، کہاں ہے سب لوگ، کہاں ہے سارے نکلے ہمیں بتائیں ہم بھی ان کو پتھر مانے تو بتا چلے کہ کیسے لگتی ہے چھوڑ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک سمجھے جانے والا کراچی کا ظلہ ملیر بنا بے بسی کی تصویر بارش کے بعد سمو گوٹ میں تباہی عوام ووٹ لینے والوں کی راہ تکنے لگے سندھ سرکار کو آئی نہ دکھا دیا بارش نے تو کراچی میں ریکارڈ بنایا ہی کہ الیکٹرک کا بھی نہ اہلی کا ریکارڈ کئی علاقوں میں جمعیرات سے گئی بجلی اب تک نہ آئی دیفنس کلیفٹن جیسے پوش علاقوں میں بھی بجلی نہیں گوونر سندھ کا سی ای او کے الیکٹرک کو فان فاری بجلی بحالی کے ہدایت وزیرعالہ سندھ کا بھی کے الیکٹرک کے دفتر کا دورہ کلیفٹن کے رہائشوں کا شان چارنگی کے قریب دھرنا خاتین اور بچے شامل ہر گھر میں بزرگ ہیں بیمار ہیں بچے ہیں اور 48 آر سے لائٹ ہیں ہم جس مشکلات میں مجبور ہو کے ہم یہاں پہ نہیں دھائی گھنٹے تین گھنٹے دو گھنٹے یہ گھنٹے ہی قتم نہیں ہو رہے جب شہر کے سب سے پوش علاقے کا یہ حال ہے تو باقی شہر کا اللہ ہی حافظ ڈیفینس والے بے بسی کی تصویر بن گئے بارش کو تین روز بیٹھ گئے مگر نہ بجلی ہے نہ پانی موبائل سگنلز کی بھی آنکھ مچولی خیابان اتحاد بخاری سہر راحت میں بجلی غائط سڑکیں اور گلیاں اب بھی پانی میں ڈوبی ہیں رہائشی گھروں میں محسور وزیراعلا کا ڈیفینس کے مختلف علاقوں کا دورہ کہتے ہیں محکمہ آپاشی کے ماہرین اور کی ایم سی عملہ ڈی ایچ اے بھیج کا نکاسی کروا رہے ہیں مشکلات میں گھرے کراچی کے مقدمے کی اسلامباد میں شنوائی کچھرات ٹھکانے لگے گا پینے کو صاف پانی ملے گا نکاسی کا سسٹم بہتر ہوگا تجاوزات سے بھی نجات ملے کی وزیر آسف عمران خان نے شہریوں کو تسلی دے دی کہا کراچی والوں کے کرب کا احساس ہے مسائل کا مستقل حل نکالیں گے سندھ حکومت سے مل کر کراچی کے بڑے مسائل حل کرنے کا عظم کراچی میں بارش کے تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے مگر بادل ابھی مزید برسیں گے شہری تیار رہیں مہک میں موسمیات کی آج شام سے مزید بارشوں کی پیش گوئی بارشوں کا نیا سسٹم پیر تک عبر برسائے گا شو بس سٹار بھی کے الیکٹرک کے ستائے اداکار حیرہ مانی کا گھر بھی اندھیرے میں ڈوب گیا اداکار شان کراچی کی حالت دیکھ کر پریشان ٹوٹ میں لکھا کراچی کو ہر طرح کی تبدیلی کی ضرورت ہے اداکارہ خالد انم نے کہا مشکل کی گھڑی میں کراچی والے اکیلے ہیں اداکارہ اروہ حسین کہتی ہے کراچی کی کسی کو پرواہ نہیں اداکار فیصل قریشی اور بشرا انساری کو بھی کراچی کی حالت پر افسوس مکموزہ وادی کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی غاصب بھارتی فوج کا زلاف الباما کا محاصرہ نام میں حاد سرچ آپریشن کے دوران چوبیس گھنٹوں میں سات کشمیری شہید محرم کے جلوسوں اور مجالس پر بھی پابندی سرینگر میں جلوس نکلا تو ازاداروں پر گولیاں برسا دی گئی بھارتی اوچھے حد کنٹوں پر دفتر خارجہ کی شدید مزمہ شہدہ کربلا کی یاد میں آج یوم آشور عقیدت اور احترام سے منایا جائے گا ملک بھر میں مجالس برپا اور جلوس نکالے جائیں گے زاکرین نواسر رسول حضرت امام حسین کی قربانیوں کی یاد تازہ کریں گے ملک بھر میں نوی محرم کی جلوس اور مجالس میں بھی ازاداروں کا شہدہ کربلا کو خراج عقیدت کراچی لاہور پشاور راولپنڈی رہوڑی سمیت دیگر شہروں میں بھی روایتی جلوس نکالے گئے سیکیورٹی کے سخت انتظامہ جلوس کے راستوں میں نظر و نیاز اور سمیلوں کا احتمام یکم ستمبر سے عوام پر ایک اور سٹم دھانے کی تیاریاں اوگرا پیٹرول بم گھرانے کو تیار قیمت میں چار روپے اضافے کی تجاویز تیار کر لی اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی آج مینچسٹر میں کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق میٹ سو چھے بچ کر پندرہ منٹ پر شروع ہوگا پہلا ٹی ٹوئنٹی بارش کے سبب پیٹھتی جا رہا تھا